ملالا یوسف زہی نے کہا ہے کہ تالبان کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا بتانا ہوگا کہ اسلام میں دہشتگردی کا کوئی جواز نہیں ہے لندن میں آسکر کے لیے شورٹ لسٹ اپنی فلم سٹرنجر ایڈ دی گیٹ کی سکریننگ میں شرکت کے موقع پر ملالا یوسف زہی نے کہا کہ پاکستان میں بڑھتی اکثریت پسندی کے خلاف قیادت امن کی خاطر اکھٹی ہو جائے سیاسی اور مذہبی قیادت دہشتگردی اور اکثریت پسندی سمیت تالبان کو رت کر دے ملالا یوسف زہی نے کہا کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے انتہا پسند زہنیت کے خلاف مل کر لڑا جائے تالبان کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا بتانا ہوگا کہ اسلام میں دہشتگردی کا کوئی جواز نہیں تالبان کو ہمادی روایات اقدار اور اسلام کو استعمال کرنے کی نہیں ہونی چاہیے اپنی دستاویزی فلم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ملالا یوسف زہی نے بتایا کہ فلم کی اگزیکیوٹف پروڈیوسر بننے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ہم اہنگی اور بافی کے پیغام کو عام کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ دستاویزی فلم امریکی میرن میک کینی کی سچی کہانی پر بنائی گئی ہے میک کینی نے مسجد پر حملے کا منصوبہ بنایا لیکن پھر اسلام قبول کر لیا فلم میں اسلاموفوبیا نسل پرستی اور ماف کر دینے کی طاقت کو موضوع بنایا گیا ہے